ہم کہتے ہیں بھئی ان میں چین طرح ہو گیا یہ بڑا ایک آرمانہ بحث ہے جو آپ کی جانتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں مگر مسئلہ دوسرا ہے آپ نے فرمایا ابھی مولنہ صرف پرتاب کنسالشنہ فوجی ایک میں ہے سیکشن تین دخل تھا اس میں لکھا وہ نائنٹی ٹوئنٹی میں یہ کانون بنا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ مسلمان شاری محمدی کے پابند ہوں گے اور ہندو اپنے ہندو کانون کے پابند ہوں گے ان میں یہ نہیں کہا گیا تھا آپ رواج ہی مان لو مگر مسلمان کو یہ باد راست نہیں آئی ان نے آلادوں میں کہا نہیں جی ہم تو رواج کے پابند ہو گئے کیونکہ بیٹی کو حصہ دینا تھا مگر یہ خاص نہیں ہوا تھا کانون بنا اس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ شاری محمدی مانیں گے اور ہندو جو ہیں وہ ہندو کانون سیکشن تین تھا سری پتا کنسالشنہ فوجی جائے ساہب یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ہم سے کافی جانے بارے ہیں ہم بہرحال کام میں شاگئے پڑھیں مسلمان کو خود ہی یہ باد راست نہیں آئی جوان جی ہم نے جو آسلاف سے میراز پائی تھی سرائح سے ہمیں آسمانے دے مارا ہم نے کب مانی پران کی بات معاملہ یہ ہے کہ میرا یہی کہنا تھا یہ جو گوار صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ چار سو آٹھائیسی میں ہے مگر میرا کہنا یہ ہے کہ مولانا ذرا وضاحت کیجئے چندرچو صاحب صاحب جیلی کی بیٹھ میں لکھتے ہیں یہ نیجی مسلمان کو اس طرح کے بعد بھی اس عورت کے لئے نان اکھا دینا پڑے گا آپ نے جو مسوجی صاحب کی جیجمنٹ کے بارے میں یہ بھی تذکرہ کیا اس میں یہ تین چیزیں آگئی ہیں اس کے بعد پھر صاحب نے جیجمنٹ ایک لکھا وہ بڑا کام نہیں بحث ہے وہ کبھی پھر لے رہی ہیں مگر فرحال مولانا واضح کر دیجئے یہ بات یہ جو کہتے ہیں کہ نان اکھا کے بارے میں وہ فرماتے ہیں آیت ایک سو بائر اس کے مطابق اس کو تب تک یہ رہا ہے جب تک کیونکہ یہاں پر فیمری کوٹس نہیں ہے اندرسام میں فیمری کوٹس ہیں وہاں پر نظام ہوتا ہے یہاں پر نہیں یہاں پر ہمارے امام صاحب کہتی بھائی جہنم میں جاؤ آگے گرد کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے ٹھیک اور وہ نظام درست نہیں کرتے ہیں لوگی کے آندر ان کو اسلام مسلمان نہیں بناتے صحیح صورت میں تو مولا ذرا انزبات سے بہت اچھا میں ہمارے معزز وکیل نے شابانو کیس کا تذکرہ کیا خوش قسمتی سے جی زمانے میں شابانو کیس پوری آگ کی طرف پھیلا ہوا تھا پورے ہندوستان میں اس وقت میں دیوبن میں تھا اور ہم وہاں پڑھتے تھے صورت حال یہ ہے کہ ایک خاتون شابانو نام کی اس کا شوہر نواب محمد احمد شوہر نے اپنی بیوی کو بڑاپے میں طلاق دی بیوی نے منٹیننس کا دعویٰ کیا عدارت نے فیصلہ کر دیا جب تک یہ عورت زندہ ہے تب تک یا جب تک یہ عورت دوسرہ دکھا کرے گی تب تک آپ کو منٹیننس دینا ہوگا آگے اپیل ہو گئی پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوا تو مسلمانوں نے مسلم پرسنلہ بورڈ کے پریڈ فارم سے ایک ایڈیٹرشن شروع کی کہ صاحب اسلام نے متعلقہ عورت کا نفقہ اتنا لمبا نہیں رکھا ہے اسلام نے متعلقہ عورت کا نفقہ صرف عدد کے زمانے کا رکھا ہے اور عدد کی تشریح کرتے ہیں ہم تین طرح سے اگر عورت منسز میں ہو تو تین منسز اور اگر عورت پرگننسی میں ہو تو پھر ڈیلویری اور اگر عورت بڑھاپے میں ہو تو بھی تین مہینے یا تو نفقہ ملے گا تین مہینے یا نفقہ ملے گا صرف پرگننسی کی زمانے کا ڈیلویری تک اور یا پھر نفقہ ملے گا تین منسز تک کا یہ مسلمان یہاں سے کہتے رہے اس پر بہت طویل لٹیچر تیار ہوا نفقہ متعلقہ کتنے دنوں کا چنانچہ بعد میں پارلیمٹ میں اس قانون کے اندر باقاعدہ قانون بنا کہ صاحب نفقہ متعلقہ جو قانون ہندوستان میں ہیں مسلمان اس سے مستثنہ ہیں اور اس کے بعد پھر قانون وہی بنا کہ صاحب اسلام عورت متعلقہ عورت کو جتنے دنوں کا نفقہ دیتا ہے ہم اس کو اتنے دنوں کا نفقہ دیں گے رہا جائج صاحب نے جب آیت کوڑ کی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان چودہ سو سال سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں ان کو آئے سمجھ میں نہیں آئی اور چندرچور صاحب کو سمجھ میں آگئی اور ان کو نظر آگیا کہ صاحب اس میں عورت کو ہمیشہ کے لئے نفقہ دیا جائے گا مگر مسلمان علماء کو سمجھ جن مسلمان علماء نے اپنی ساری زندگیاں سرف کر دی اور اسلامی قانون نافذ ہوتا رہا تین بڑی مسلم مملکتوں میں تین بڑی مسلم مملکتوں میں فقہ حنفی رائج رہا عثمانیہ سلطنت مغل سلطنت اور صفی سلطنت اور تھاتمی حکومت میں شافی قانون رائج رہا صفی حکومت جزائر کی حکومت میں مالکی قانون رائج کہیں کسی حکومت میں کسی جوڑی شریف میں عورت کو زندہ رہنے تک کا نفقہ نہیں عورت کو ہمیشہ کا نفقہ نہیں عورت کو دوسرے نکاح تک کا نفقہ نہیں ہر جگہ ہر فقہ میں قرآن کو سامنے رکھ کر حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ تائے کیا گیا کہ صاحب نفقہ اس عورت کا جو ہے وہ صرف تین مہینے تک ہے تین مہینے کے بعد یہ عورت شوہر کے اس کا شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ کوئی قانونی تعلق ہے نہ کوئی اخلاقی تعلق ہے یہ عورت اس شوہر کے لئے اجنبی بن گئی اس کے مقابلے میں اس کے والدین اس کے بھائی وہ اس کے رشدار ہیں اور اب بھی ہیں بھائی پہلے بھی تھا اور آج بھی بھائی ہے اس کے بتیجے پہلے بھی بتیجے تو آج بھی بتیجے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ اس اجنبی شخصے جو پہلے شوہر تھا اس اجنبی شخصے اس عورت کو نفقہ دلوائیں اس کا نتیجہ آگے وہی نکل آنے والا ہے جیسے غیر مسلم سماجوں میں جب شوہر کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی نفقہ دینے کے پابند ہوں تو وہ طلاق دینے کے بجائے اس کے ساتھ وہ کیس کرتے تھے کہ سب عورت کو کسی نے کی طرح سے صافی کر دینا ہے بعد میں کہتے تھے سٹو میں جل کے تو فنا ہو گئی اور فلا ہو گئی وہ خطرات چنانچہ جتنے ہندوستان کے مسلم وقالہ تھے وہ سب اور جتنے علماء جتنے طبقات کے تھے ان تمام حضرات نے متعلقہ عورت کے نفقے کے متعلق ایک ہی موقع فکتیار کیا لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طلاق ثابت ہو چکی ہے سراغ ثابت ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر اس عورت کو صرف تین مہینے تک کا نفقہ کر لینے کا حق ہے چنانچہ میں نے کل جس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے اور شوہر اس وقت دوبائی میں ہے اور بیوی اس کی سنگر میں ہے کل گزشتہ دس ہزار روپے کا فیصلہ کیا کہ اس کا اپنی بیوی کو نفقہ دینا پڑے گا تین ہزار روپے ایک مہینے کی حساب سے اور تین مہینے کا نفقہ نو ہزار روپے بنتا ہے وہ شوہر کے والد نے کہا ایک ہزار میں اپنی طرف سے پیش کر دوں گا تو نفقہ متعلقہ صرف عدد کی ایام کا نفقہ ہے جب طلاق بالکل کنفرم ہو اور اگر طلاق کبھی ثابت نہیں ہو پا رہی ہے یعنی یہ نہیں پتا چل ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر نے بھی طلاق نہیں دیا مگر صرف نفقے سے بچنے کے لئے کہتا ہے میں تو طلاق دے چکا ہوں تو اس وقت آکت اس کے طلاق ثابت کرنی ہوگی اور چونکہ طلاق ابھی ثابت نہیں ہے لہٰذا اسلامی قانون ہے بقاؤ معاقان علا معاقان جو پہلی صورت حالتی وہ برقرار رہے گی ہم یہ سمجھیں گے یہ عورت ابھی اس کے شوہر کی بیوی ہے لہٰذا نفقہ ملتا رہے گا تب تک جب تک طلاق ثابت نہ ہو جائے اور جب طلاق ثابت ہو جائے گی تو نفقہ ختم ہو جائے گا بہت اچھا کتنی ڈالتی ہے یہ جو ہمارے کے بڑکیاں ہیں ہمارے کو یہ سمجھیں تو یہ جب درد کوئی دیں وہاں اس کی مانسی مطلب زبردستی ہوتی ہے بہت اچھا اس سلسلے میں میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں واقعیتا ہمارے سماج میں شوہر ہمارے سماج میں شوہر اپنی بیوی کے حقوق اس طرح ادا نہیں کرتا جو حقوق اسلام نے جو حقوق اخلاقی طور پر جو حقوق انسانی بنیاد پر لاتے ہیں